اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹ انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتی ہیں جی آنہ درین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے آگے بڑے ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کریں اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی مگر دو سو پاس سو ہزار روپیے جو آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون آئیے ناظرین اس وقت میں پھر آج صبح ہی سات بجے مجھے نکلنا ہے اور انگباد مہاراشت اور انگباد کے تحصیل پھلمری کے قریب کامگاؤں پھاٹا ہے وہاں پر میرے ہاتھوں سے بیٹیوں اور بیٹوں بیٹیوں کا ایک ادارہ حضرت عائشہ لیل بنات کے نام سے اور بیٹوں کا ایک ادارہ حضرت خالد بن ولید کے نام سے ایسے دو اداروں کی آج میرے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی جائے گی نیو رکھی جائے گی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرے اس لئے میں بقیدہ خبریں بولنے کے لئے فجر سے پہلے رات تقریباً چار بجے رات سے اٹھ کر یہاں تک آ چکا ہوں اسٹوڈیو میں تاکہ آپ کو آج کی خبریں مل جائیں اور پھر میں سفر پر ربانہ ہو جاؤں میرے لئے آپ دعا کریں کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کیسے یہ سارے کام اللہ کرواتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے دعا کرے کہ اللہ مجھے خوب طاقت بھی دے اور اللہ حفاظت بھی کرے آئیے پہلی بڑی افسوسناک خبر اب آپ افسوسناک خبر بولتے ہی سمجھ جانا کہ زیادہ تر افسوسناک خبریں اب اتر پردیش سے ہی آئے گی کیونکہ اتر پردیش میں بھگواراج یوگی راج یا جسے پھر جھوٹا راج کہے رام راج کہتے ہیں رام کو بھی بدنام کرتے ہیں اب وہاں سے بدماشی کے خبریں شروع ہو گئی ہے اور یوگی ادتنات کی پوری یوں سمجھے کہ جس نام پر لوگوں سے ووٹ مانگا تھا کہ ایسا قانون ہوں گا اور گنڈوں کو بخشا نہیں جائے گا موالیوں کو بخشا نہیں جائے گا گنڈا گردی بھگوہ آتنگوات شروع ہو گیا ہے کیونکہ ان کو لگ چکا ہے کہ اب اببا جی کی حکومت ہے دیکھیں ابھی اس وقت کتنا افسوس نہ کی یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے اتر پردیش کے غازی پور کے غازی پور میں ایک عرص تھا مزار کا عرص تھا اس کے دوران آخر ماحول خراب ہو گیا جائے شری رام بس یہ نعرہ رام کے نام سے آتنگوات جو ہوتا ہے بڑی گھٹیا حرکت ہے رام جی کو بھی بدنام کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں جائے شری رام کے نعروں کے درمیان مزار احطے میں پتھراؤ کیا گیا کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور خواتین کے ساتھ چھڑ چھاڑ کا بھی الزام لگا ہے اور یہ تمام کے تمام ہوا ہے اتر پردیش میں اسمبلی انتخاب ہوتے ہی غازی پور سے یہ خبریں آ رہی ہیں اب کافی جائے شری رام کا نعرہ لگا کر کافی آتنگ مچایا گیا اور پھر پولس نے زخمیوں کو اسپتال بھی پہنچایا ہے وہاں کے شکیل خان نے بتایا کہ یہاں پر ہمارا ہر سال جلسہ ہوتا ہے اور پہتالیس سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے مگر اب ظاہر بات ہے کہ رام راج آ چکا ہے اور رام جو ہے وہ پر امن اور شانتہ کی تعلیم دینے والے اور رام کو بدنام کرنے والے یہ آتنگ کے ذہن کے لوگ ہر جگہ رام جی کو بھی بدنام کر کے نعرہ لگا کر دنگے اور فساد کر رہے ہیں جی ہاں پہتالیس سالوں میں انہوں نے کہا کہ شکیل خان نے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا خیر پولس انتظامیہ کی مدد سے انہیں سزا دلوائی جائے گی جس نے بھی واقعے کو انجام دیا ہے ہم انہیں معاف نہیں کریں گے مزار شریف پر بھی پتھراؤ کیا گیا اور پور احتے میں پتھراؤ کیا گیا تقریباً بارہ چودہ گاڑیوں کو بھی شر پسندوں نے برباد کر دیا لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود دیر راہ تک ایک بھی پولس افسر حادثے پر نہیں پہنچا موقع پر موجود پولس معاملے میں کچھ بھی اوفیشیل طور پر بولنے کو تیار نہیں تھی چلی آئیے اسی دوسری بڑی دردناک اور افسوسناک خبر کہاں سے آئے گی جہاں بی جی پی کی حکومت ہے وہ کرناٹک سے آ رہی جہاں پر نیچ ناٹک شروع ہوا ہجاب کا اور پھر اس پر یو پی کا الیکشن جیت لیا گیا تو اب وہی سے ظاہر بات ہے وہاں بی جی پی کی حکومت ہے اور جہاں جہاں حکومتیں بھگوا آتنکیوں کی ہمت پوری بڑھتی جا رہی ہے تو اب کرناٹک میں پھر ایک نیچ ناٹک ہوا ہے کہ مسلم بیوپاریوں پر پابندی لگا دی گئی ہے مارے کمبہ جاترہ ہوتی ہے کوئی تیوار ہوتا ہے اس میں اب مسلمان کاروباریوں کو اسٹال لگانے کی اجازت نہیں ہوگی کرناٹک میں دو سال میں ایک بار کوٹے مارے کمبہ جاترہ کا احتمام کیا جاتا ہے یہ تیوار کرناٹک کے لوگوں میں ذات یا مذہب سے قطع نظر بہت مقبول ہے یعنی ابھی تک کہ کوئی ذات پات کا مسئلہ نہیں تھا چاہے وہ کسی بھی ذات یا مذہب سے ہو اس بار یہ جشن الگ ہے کیونکہ اس جشن کے دوران لگنے والے میلے میں سمیتی نے صرف ہندووں کو ہی دکان لگانے کی اجازت دی ہے اور دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ ہندو توہ تنظیموں کے دباؤں میں آ کر وہاں کی ارگنائزنگ کمیٹی نے مسلمان دکاندار اوپر تہوار کے دوران دکان لگانے پر پابندی لگا دی ہے رپورٹ کے مطابق شموگا میں کوٹے مارکمبا جترہ کی ارگنائزنگ کمیٹی نے بی جے پی بجرنگدل اور وشو ہندو پریشت کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس تہوار کے دوران میلے میں کسی بھی مسلمان دکاندار کو اپنی دکان لگانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تو اس میں بی جے پی بھی شامل ہے بجرنگدل بھی شامل ہے اب دیکھتے ہیں کہ اببا جی من کی بات میں کیا کہتے ہیں اپنے بھکتوں سے کہ بھکتوں یہ بدماشی یہ شرارت ملکوں کو توڑ کر رکھ دے گی ایسا اگر من کی بات میں کہتے ہیں بی جے پی کے تمام لوگوں سے تو سمجھ میں آئے گا کہ موڈی جی جو ہے ملک میں امن چاہتے ہیں یا پھر وہ خاموش رہ کر رضا مندی چاہتے ہیں کہ شریروں شرارت کرتے رہو اببا جی خاموش ہے یعنی خوش ہے چلیے ایسی تیسری پھر افسوسنا خبر اسی کرنا تک سے آ رہی ہے یہاں ہجاب تنازہ آپ کو معلوم ہوگا مسکان والا اور پھر پورے ملک میں نیچ حرکت ہوئی اور اس کے وائرس جو بی جے پی ریاستیٹ سے چلے ہیں پھر اس کے وائرس پورے ملک میں پھیلے اب وہی سے پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو بیٹیاں جنہوں نے امتحان کا بائیکارٹ کیا تھا کہ ہم ہجاب کے بغیر امتحان بھی نہیں دیں گے تو اس وقت حکومت نے اشارہ دیا تھا کہ وہ طالبات دوبارہ امتحان دے سکتی ہے امتحان میں شامل ہو سکتی ہے تاہم اب دو دن پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ امتحان میں غیر حاضر رہنے والے طلبہ کے لیے اب دوبارہ امتحان نہیں ہوں گا یعنی اب وہ بیٹیاں دوبارہ امتحان بھی نہیں دے سکتی یعنی کتنی نیچ حرکت ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے جائیں اور یہ کوئی دکھا نہیں رہا یہ ہمارے ہم کی جو آتنگ کی میڈیا ہے وہ یہ نیچ حرکت نہیں بتاتی ہے اور ہم لوگ جب سج بولتے ہیں تو ہم کو غلط انداز میں ہندوستان کا ایک نمبر ون دلال چینل ہے جہاں آتنگ کی چینل ہے جو سوائے نفرتوں کے کچھ بات نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری ایسی سچی رپورٹ کو بھی وہ غلط انداز میں پیش کرتا ہے حالانکہ یہ سچی خبر ہے تو اگر یہ میڈیا آتنگ کی نہیں ہے تو انہوں نے یہ تمام چیزیں بتانی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں چلی آئیے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے چلی تین بڑی افسوسناک خبریں تھی بی جے پی کی اسٹیٹ سے آ رہی تھی اتر پردیش کرنا تک سے تین گھٹیا خبریں آ رہی تھی اب یہ دیکھئے ایک بڑی خبر اس کو میں اچھی خبر کہو گا جہاں بی جے پی نے بقاعدہ کشمیر فائلز اب پورا پتہ چل گئے ہے دوستو اب کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے جس فلم کا پروموشن خود موڈی جی کرے یوگی جی کرے پورا بی جے پی کا جو ہے وہ ٹولہ کرے اور جتنے بھگوہ دھاری ہے جس فلم کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرے اور جس فلم کے پوری ٹیم کو موڈی جی یوگی جی اور موہن بھاگوات کیا بھگوات اس کو آشربات دیں اور آگے بڑھائیں تو آپ اس سے سمجھ جائے کہ وہ فلم نہیں ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ملک میں نفرتیں پھیلانے کے لیے فلم کے ذریعے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ اچھے خبر یہ آ رہی ہے کہ کرنی سینہ کے قومی صدر راشتی ادکس سورج پال نے یہ ڈیمان کیا ہے کہ ویویک اگنی ہوتری جی ہاں بہت پنڈیتوں کی آپ کو لگ رہی نا بہت محبت آپ کی جاگ گئی ہے نا تو انہوں نے کہا ہے ویویک اگنی ہوتری سے کہ دی کشمیر فائلز کی 50 پرسن کمائی پنڈیتوں کو دے دیں کشمیری پنڈیتوں کی باز آبادکاری کے لیے دے دیں اور کل تو ایک صاحب نے پھولی اچھی بات کہی کہ مودی جی اور حکومت اس فلم کو اتنا پسند کر رہی ہے کشمیری پنڈیتوں کی محبت ان کے دل میں مودی جی کے دل میں بی جی پی کی دل میں ایسے اُبل رہی ہے تو اب سچی محبت ہوگی کشمیری پنڈیتوں سے تو اب وہاں پر ان کو بسانے کے لیے ان کو مکان بھی دیں اور دو دو تین تین کروڑ روپے ان کو کاروبار کے لیے بھی دیں تب جا کر پتا چلے گا کہ کشمیری پنڈیتوں سے سچی محبت ہے یا یہ صرف کشمیری پنڈیتوں کے نام پر اپنی سیاست اور گھٹیاں نیچ کرسی بچانے کے لیے یہ گھٹیاں حرکتیں ہیں ناظرین سوکتہ بڑی خبر آ رہی ہے تلنگانہ سے تلنگانہ کے سی ایم چندر شکر راؤ نے شیواجی جہنتی کے موقع پر بڑا زبردست تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ ابھی اگر شیواجی زندہ ہوتے تو بی جے پی کی یہ گھٹیاں حرکتوں کو دیکھ کر آتما حتیہ کر لیتے جی ہاں بودن فرقہ واران کشیدگی پر وزیر اعلی تلنگانہ نے یہ تفسرہ کیا تلنگانہ کے چیف منشٹر نے شیواجی کے مجسمے پر پیش آئے پھر قوارانہ کشیدگی کے واقعے پر بی جے پی پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا کہ چندر شکر راؤ نے بی جے پی خائدین سے کہا کہ وہ شیواجی مہاراج یا کسی دوسرے مہاراج کے نام پر سیاست نہ کرے انہوں نے کہا کہ شیواجی مہاراج کو صرف بی جے پی ہی نہیں سب اعترام کرتے ہیں شیواجی کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی شیواجی کے نام پر جو گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہی ہے اگر آج شیواجی زندہ ہوتے تو ان کی گھٹیا حرکتوں کو دیکھ کر آتماحتیہ کر لیتے ہیں یعنی شیواجی نے کبھی نہیں چاہا کہ اس طریقے سے نفرتیں پھیلے اور ایسی ہی میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشت کے انیل بونڈے جہاں بی جے پی کے لیڈر ہیں ان کا بھی بڑا گھٹیا بیان آیا ہے اچھل میں مسئلہ یہ ہے ابھی ان کا چہرہ ابھی ابھی صاحب نے آ رہا ہے فلحال ابھی اگر آپ کو فیمس ہونا ہے مشہور ہونا ہے تو بالکل کوئی بھی گھٹیا بیان دے دو نیچ بیان دے دو یا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولو آپ کو جلدی سے سستی پبلیسٹری مل جاتی ہے تو یہ انیل بونڈے کوئی بی جے پی کے لیڈر ہے انہوں نے بھی شیواجی مہاراج پر ایک عجیب بیان دیا انہوں نے کہا کہ جہاں شیواجی مہاراج نہیں تھے وہاں مندروں کے ساتھ مسجدیں بنی ورنہ پندرپور کی وٹھو بات علیہ پور کی بھوانی کولاپور کے مہا لکشمی مندر بج گئے تو بی جے پی کا شیواجی جہنتی پر پھر یہ ایک گھٹیا قسم کا بیان آیا ہے اور انیل بونڈے نے یہاں تک کہا کہ اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑے رہے تو تیس سال بعد آپ کی بیٹیوں کو بھی ہجاب پہننا پڑے گا یعنی آپ اندازہ لگائے کہ ان کی دماغوں میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے اچھا نہیں نہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ ان کی دماغوں میں زہر بھرا ہوا نہیں ہے بس ان کو اتنا لگ چکا ہے کہ فیلحال یہی نیچ حرکت اور ایسی ہی گھٹیا بیانوں سے اپنی کرسی ٹک سکتی ہے اور حکمت چل سکتی ہے آئیے ناظرین ایسی ہی بڑی عجیب خبر آ رہی ہے اس کو پڑھتے ہوئے بڑا انہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ انسان کتنا گر چکا ہے یا اس کا زمیر کتنا مر چکا ہے جی ہاں ایک اب یہ خبر آ رہی ہے ممبئی سے آ رہی ہے کہ اسپتال کے پوسٹ مارٹم روم میں یعنی جہاں لاشیں ہیں لاشوں کے موجودگی میں وہاں پر برثڑے پارٹی ہوئی چھے افراد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے پولیس نے بتایا کہ جب وہ بھائندر میں ایک شہری اسپتال کے مردہ خانے کے اندر پوسٹ مارٹم ٹیبل پر سال گرہ برثڑے کا پروگرام کر رہے تھے جشن منایا رہے تھے بھائندر پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپیکٹر ایم بی پارٹی نے بتایا کہ ہولی کے موقع پر جمعہ کی رات تقریباً دیڑ بجے کئی لاشوں کے ساتھ مردہ خانے سے لگ کر پوسٹ مارٹم روم میں جشن منایا گیا جب یہ خبر ہمیں ملی تو ہم نے فوراً چھاپا مارا اور پارٹی مناتے ہوئے چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ایک دبنگ نتا نواب ملک کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ایڈی کا شکار ہوئے ہیں نواب ملک اور ابھی تمام اپوزیشن لینروں پر یہی حرکت کی جارہی ہے تو اب نواب ملک کو جو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالتی تحویل میں تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ چار اپریل تک نواب ملک کی عدالتی تحویل میں توسیح کر دی گئی یعنی بڑھا دیا گیا اور خبریں ہیں کہ کرسی دی جائے گی نواب ملک کو اور سونے کے لئے گدہ دیا جائے گا مگر گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ملی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ نواب ملک کے وکیل نے عدالت میں درخواست لگائی تھی کہ ان کو بیٹھنے کے لئے کرسی اور سونے کے لئے گدے کی منظوری دی جائے جسے عدالت نے منظور کر لیا نواب ملک کو بیٹھنے اور سونے میں دیکھتا ہے کیونکہ ان کے سیحہ ٹھیک نہیں رہتی ہے ان کے وکیل نے آج عدالت میں اپنے موکل کے لئے کرسی اور گدے کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے منظور کیا لیکن گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی آئیے ناظرین ریاست اتر پردیش کے علمی تحریکی شہر دیوبن سے بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ایک کانفرنس ہوئی رحمت کانفرنس جامعہ رحمت میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں جامعہ رحمت گھگرولی میں باروی رحمت کانفرنس کا انعقاد عمل آیا علماء کے ہاتھوں حفاظ قرآن مبین کی دستار بندی ہوئی اور اس شاندار پروگرام میں میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی تلاوت قاری محمد طالب نے فرمائی اور مولانا علاؤدین جلال آبادی انہیں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا جلسے کی صدارت آل انڈیا ملی کانسل کے قومی صدر اور رکھنے تحسیسی آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیسی نے صدارت فرمائی اور سر پرستے کی ایسے سے مولانا محمد سعیدی مظاہر علوم وقف سارنپور اور مولانا محمد طائر شیق العدیس رائیپور مولانا محمد عارف قاسمی صوفی مہین الدین خانقہ شاعتی خانقہ رائیپور مولانا ریاض الحسن ندوی مظاہری شریک رہے پروگرام کی نظامت پروگرام کے کنوینر مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیسی مغتمی جامعہ رحمت اور مفتی محمد صابر قاسمی شیق العدیس جامعہ احمد العلم خانپور نے مشترکت طور پر فرمائی یہ شاندار کانفرنس رہی اس میں تمام لوگوں نے یہی کہا کہ دینی مدارس دینی مدارس کو دنیا کے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا مولانا شوقت علی بستی نے استاد دارلن دیوبن نے کہا کہ جہاں بھی آج علم دین نظر آ رہا ہے وہ اقابر دیوبن اور اقابر اہل حق کی بدولت ہے اور یہ مدارس دین کے ایمان کے قلعے ہیں جہاں امت کی نسلوں کے اسلام اور ایمان کے حفاظت کا سامان ہو رہا ہے یہ ناظرین ممبئی سے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی ڈسٹرک سنٹرل کو اپریٹیو بینک جن کا نام مزدور کے طور پر رجسٹرڈ ہے اور پہلے ممبئی بینک کے صدر اور اب ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والے بی جے پی کے رکن کونسل اور ویدان پریشن میں اپوزیشن لیڈر پروین درے کرنے خبر آ رہی ہے بھائی جکتاب نے کانگریس کے قد آور نیتہ نے یہ کہا ہے کہ دو ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ درے کر نے کیا ہے اب اس وجہ سے انہوں نے بھائی جکتاب نے اور کانگریس کے تمام لیڈران نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ درے کر سے کونسل کی رکنیت سے استفاہ لیا جائے گھوٹالے میں درے کر کا دفاع کرنے والے درے کر کو بچانے والے اس وقت کے وزیر داخلہ اور وزیر دیوندر فرنویس کو اپریٹیو وزیر چندرکاند پاٹل اور متعلقہ افسران کی ای ڈی اور ای ڈی اور آئی ٹی سے جاج کرائی جائے اور ان کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ بھائی جکتاب نے کیا ہے اور یہ تمام لوگ درے کر کو بچانے میں شامل تھے فرنویس چندرکاند پاٹل اور جتنے بھی افسران تھے ان کی ای ڈی اور آئی ٹی سے جاج کرائی جائے ایسا بھائی جکتاب نے ڈیمانڈ کیا ہے کیونکہ یہ دو ہزار کروڑ روپیہ کا گھوٹالہ ہے آئی نظر آخری بڑی خبر جو ہے وہی گھٹیا قسم کی نفرتی فلم دی کشمیر فائلز کو لے کر آ رہی ہے جہاں اس وقت مالگاؤں کل جماعتی تنظیب نے مطالبہ کیا ہے سنسر بورٹ سے اور صدر جمہوریہ پریسنڈر آف انڈیا سے کہ فوراً یہ فلم دی کشمیر فائلز یہ لوگوں کے جذبات سے کھلوار ہے اس فلم پر جلد سے جلد پابندی لگائی جائے وہی پر محبوبہ مفتی نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی ملک کو ایک اور تقسیم کی طرف لے جا رہی ہے وہی پر کشمیری پندیت بھی چڑ گئے ہیں بی جے پی پر کہ بھئیہ تم اپنی گھٹیا نیچ حرکت سیاست کے لیے کشمیری پندیتوں کو نشانہ نہ بنائیں کشمیری پندیتوں کو نشانہ نہ بنائیں اس فلم میں بہت ساری جھوٹ بتائی گئی ہے اور بقائدہ حقائق چھپائے گئے ہیں کشمیری پندیتوں کی تنظیم نے پریس کانفرنس رکل لے کر اپیل جاری کی اور حکومتی مشتری کی ناکامی کو بتایا اور یہ بھی کہا نیاز خان رائے سے متعلق دگوجہ انہیں بھی یہ کہا کہ اگر بی جے پی کو کشمیری پندیتوں سے اتنا پیار ہے تو کشمیر فائلز کی جتنی کمائی ہے وہ پندیتوں کو دے دی جائے تاکہ پندیتوں کو گھر بستانے میں آسانی ہوں وہی پر آمیر خان سے جب اس کا فلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آمیر خان نے کہا کہ کشمیر فائلز دیکھی نہیں جلد ہی دیکھوں گا